بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن سے آپ کا جو ایڈ ہے وہ سستہ پڑتا ہے اس کی کاسٹ نیچے آ جاتی ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کورس کے دوران بھی کہتا ہوں یوٹیو پہ ویڈیوز کے دوران بھی میں بتا چکا ہوں لیکن اس کے باوجود آڈینس اس پہ توجہ نہیں دیتی اور وہ چیز ہے کہ اپنا ایڈ اچھے سے اچھا تیار کروائیں اب اچھے کی کیا علامت ہے کہ یہ ایڈ اچھا ہے اصل میں تو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے فیس بوک کی آڈینس جس ایڈ پہ آڈینس زیادہ انگیج ہوتی وہ ایڈ اچھا کہہ لاتا ہے اچھا میں ثبوت کے ساتھ کچھ آپ کو کیسٹڈیز دکھانے لگاؤں گا جس میں دیکھئے گا کہ ایڈ کتنا سستہ اور کیوں سستہ پڑتا ہے میں دو سے تین آپ کو ایسی کیسٹڈیز دکھا ہوں گا جن کی ہم ایڈ چلاتے رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں لیکن سب سے پہلے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں دو ایڈ ہم نے ریسینٹی چلائے ہیں اور ان دونوں نے اتفاق سے سیم بجٹ سینٹ کیا سیم کنٹریز یعنی گلف میں انہوں نے ایڈ چلانا تھا اور آپ دیکھیں گا کہ اچھا ایڈ چلانے والے بھی ہم سیم ایڈ اکاؤنٹ ہم نے یوز کیا سیم کنٹریز اور سیم چلانے والا بندہ سب کچھ سیم صرف کیا تھا دونوں میں کہ دونوں کا پیج ڈیفرنٹ ہے اور دونوں کی جو پوسٹ ہے ایڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ساری بات ہے لگ لگ ڈیزائن ہوا ہے تو یہ دیکھئے گا دونوں پہ جو سپینڈ ہوا ریسینٹلی بجٹ وہ تھرٹی فائی ونڈر تھرٹی فائی ونڈر ہے ایک کی کاؤسٹ پر ریسل یعنی پر میسیج کاؤس تین سو اٹھارا روپے ہے دوسرے کیس میں پانچ سو ترہ سی روپے ہے اس کے علاوہ دیکھیں چلیں یہ تو کہ نا کہ میسیج ہو ستا ہے لوگوں کو ایڈ پسند نہ آیا اور فیس بک نے تو اپنا کام کیا لیکن لوگوں کو پسند نہیں آیا اور رابطہ نہیں کیا ایسا نہیں ہے جو ایڈ اچھا ڈیزائن ہوتا ہے فیس بک اس کو پہنچاتی بھی زیادہ لوگوں تک ہے اس کی ریچ بھی زیادہ لوگوں تک ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو ریچ ہے پہلے ایڈ میں وہ سنتیس ہزار آٹھ سو نو تقریبہ اٹھتیس ہزار لوگوں تک اور یہ پہنچا ہی صرف اکیس سو چوتہ لوگوں تک ہے تو جب کوئی اچھا ایڈ آتا ہے فیس بک اس کو زیادہ پہنچا ہے اچھا فیس بک اس میں کیا انٹریسٹ ہے فیس بک کیا لگے کہ نا بھی زیادہ لوگوں تک پہنچانے یا کم لوگوں تک اس میں تو پیسے لی ہیں ہوتا ہی ہے فیس بک جو پلیٹ فارم ہے یہ چاہتی ہے کہ اس پہ اچھے ایڈز اچھی ویڈیو اچھے گرافکس لوگ پوسٹ کریں پبلش کریں تاکہ جو دیکھنے والے ان کا یوزر یوزر ایکسپرینس اچھا ہو جیسے اب کچھ سوسائٹی میں چلا جائیں تو اب آپ نے گھر خرید لیا وہاں پہ تو اب آپ کہتے ہیں یا میں نے گھر خرید لیا اب سوسائٹی ہو لوگ کیا مسئلہ میں گھر کے باہر کوڑا پھینکوں یا نہ پھینکوں نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ اچھی لک نہیں بناتے جیسے انہوں نے کوئی کنڈیشنز رکھی ہوتی ہیں کہ ڈبل سٹوریاں بنا سکتے ہیں اتنے فلور کی ہائٹ اتنی ہوگی گیٹ کی ہائٹ اتنی ہوگی آگے سے اپنے جگہ خالی چھوڑنی ہے سائٹ سے جگہ خالی چھوڑنی ہے کیوں تاکہ اس سوسائٹی کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین رہے کوئی بھی وزٹر جب اس سوسائٹی کو وزٹ کرے تو اس کو اچھی فیلنگ آئے اچھا اس کا ایکسپرینس ہو اور اس کا بھی دل کرے کہ میں یہاں پہ کوئی پلوٹ یا گھر خریدوں تو جیسے اب گھر کے مالک ہو گئے ہیں پھر بھی آپ سوسائٹی آپ پہ پر بندیاں لگاتی ہے کچھ سیم چیز فیس بک پہ ہے جو کونٹینٹ اچھا ہوگا فیس بک چاہتی ہے اچھے کونٹینٹ کو زیادہ پرموٹ کیا جائے تاکہ جو بھی فیس بک کا یوزر ہے اس کو اچھی فیلنگ ہے جیسے انسٹا گرام پہ دیکھیں بڑے اچھے مجید بڑی اچھی ویڈیوز تو یہ ایک دوڑا آج کل تو اتنے سوسائی میڈیا پلیٹ فارم ہے کمپیٹیشن تو فیس بک چاہتی ہے اچھا کونٹینٹ لگایا جائے اس لیے فیس بک پہنچاتی زیادہ لوگوں تک ہے تو ایک تو سیدھی سیدھی آپ دیکھیں کہ ایک جتنے پیسے لگا کے وہ دونوں ایڈ ہم نے چلائے ہیں لیکن دیکھیں ریزلٹ ڈیفرنٹ اور یہ ریزلٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اچھا ایڈ تیار کروائیں ایک کوئی میں آپ کو کیس سٹڈی بتاتا ہوں کوئی بھی آپ ایڈز چلا رہے ہیں کلوڈنگ کا ہے کاؤس پیٹکس کا ہے پروپٹی ریل سٹیٹ کا ہے آپ کا قرآن اکیڈمی کا ہے وہ سب پہ اپلیکیبل ہے اور اس میں یہ دیکھے گا کہ میں نے بتایا جیسا ہیل نور کی پوزیشن آئی اور میں نے ایڈ چلائے دو جناب میں نے ایک کیمپین چلائی میں اس کو اپن کرتا ہوں اس میں یہ ایڈ سیٹ تھا جس میں میں نے سیٹنگ کی آڈینس وہی ریجن وہی ایڈ ڈیفرنٹ تھا آپ ذرا چیک کیجئے گا ٹھیک ہے پہلی پکچر یہ تھی یہ والی دوسری پکچر جناب یہ والی تھی جس میں ہم بائیک کا پرائز اس کے لیے ناؤنس کر رہے ہیں تیسری ملٹیپل فوٹوز والی تھی اور چود تھی جو ہے وہ ایک ویڈیو ریل ہے اب ان چاروں کے ریزرٹس میں فرق دیکھے گا جو پوزیشن والی پکچر جس پہ ایک سو اٹھاسی لوگ انگیج ہوئے انہوں نے لائک وغیرہ کیا اس کو کومنٹ کیا شیئر کیا اور جو بائیک والی ہم اس میں بچے کو بائیک کا انعام نامس کر رہے ہیں وہ ساتھ سو چوراسی جو ملٹیپل فوٹوز تھی ایک سو چھو بیس اور جو ویڈیو ریل ہے وہ اکتالیس ازار تین سو پینسٹھ اب دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ویڈیو کا پکچر کا آج کل جتنی آڈینس ہے ویڈیو کونٹنٹ بہت زیادہ کنزیوم کر رہی ہے آج کل میرا نہیں خیال بہت زیادہ لوگ کوئی پوسٹ ریٹن جو ہے لکھی ہوئی پوسٹ پڑھتی ہوں گے وہ آگے گزر جاتے ہیں اور ویڈیو ریلز میں آجیں شورس میں آجیں ٹک ٹاک میں آجیں دنیا پہ ایک کے بعد دوسری تیسری چوتی تو ویڈیو کونٹنٹ لوگ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ بسند کر رہے ہیں وہ ہی کنٹنٹ ہم بنائیں اور وہ کون سا ہے ویڈیو کونٹنٹ اس لیے میں ہمیشہ آپ کو زور دیتا ہوں اس چیز پر کہ اپنا ویڈیو ایڈ تیار کروائیں پانچ سات ہزار میں تیار ہو جاتا ہے اچھا ایڈ تیار ہو جاتا ہے آپ کے تو کوئی بھی ویڈیو ایڈ بنانے والوں سے تیار کروائیں درواز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے آہ ریفرنس میں ہیں دو چار لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اینیویز ویڈیو ایڈ تیار کروائیں اب دیکھیں جب تک وہ ویڈیو ایڈ چلے گا آپ کا پیسہ بچے گا اس پر کاؤسٹ پر ریزرٹ بھی چیک کریں جو سب سے اوپولی پوسٹس میں کاؤسٹ پر ریزرٹ یعنی ایک انگیجمنٹ کا تقریباً چھانویں پیسے ایک روپے کے قریب یہاں پہ سکسٹی فائی پیساز یہاں پہ سکسٹی پیساز اور یہاں پہ صرف دو پیسے میں انگیجمنٹ مل رہی ہے تو یہ ایڈ سستہ بھی آپ کو پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں اس کا نیرس جو کمپیٹیٹر ہے یعنی اس سے زیادہ جس کا ریٹ ہے وہ ساٹھ پیسے اس والے سے تیس بنا زیادہ آپ خود سوچیں کہ جو کام آپ کو ساٹھ پیسوں میں ہونا ہے وہ دو پیسوں میں ہو جائے گا اس کو ایسے کر لیں کہ جو آپ کا ساٹھ ہزار میں کام ہونا ہے وہ اگر دو ہزار پے میں ہو جائے تو تھوڑا فرق ہے اور یہ سارا کمال کس کا ہے اچھے ایڈ کا وہ ایڈ جو ویڈیو ایڈ ہے جس کے ساتھ لوگ زیادہ انگیج ہو رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں جی ایڈز الا دیں ہمارا اچھا کیا بیچ رہے ہیں کپڑے بیچ رہے ہیں ہم یہ نہیں اس پہ ایڈ بنوانے پہ پیسے نہیں لگاتے اس پہ محنت نہیں کرتے جبکہ سارا کام ہی وہاں پہ آپ کے سانے میں نے کروان اکیڈمی کا جو آپ کو دکھائے سٹیٹس کہ ہم دو کاری حضرات کے ایڈ چلا رہے ہیں اور دونوں کے ایک جتنا بجل لگا ہے ایک جیسے کنٹری یعنی گلف میں ایڈ چلا ہے پھر بھی ریزرٹ پہ دیکھیں کتنا فرق ہے ایک کو پینتیسو روپے لگا کے اگر میسج آئے ہیں چھے اور دوسرے کیس میں آئے ہیں گیارہ تقریباً ڈبل یا یہ کہہ لیں کہ ان کو تقریباً ریڈ آدھا پڑھ لیں تو ان چیزوں پہ توجہ دیں صرف یہ نہیں کہ ایڈ دور دے رہا ہوں ایڈ اچھا تیرا کرویں پکچر والا ایڈ یا ویڈیو جو بھی اچھے ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائیں وہاں پانچ سو ہزار پندرہ سو اضافی خرج کر لیں لیکن جب تک وہ ایڈ چلے گا آپ کے پیسے بچا لے گا ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ میری باتیں کچھ سمجھ آئی ہوں گی اس پر عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایسی ہی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے نیکس ٹائم آج کے لیے اتنا جار دیجئے اللہ حافظ